نمسکار دوستو میں آپ کو آج بتاؤں گا کی ہم کیسے ٹیمیٹو سوس بیجنس کر کے آپ سلانہ چوبیس لاکھ روپے کما سکتی ہیں ٹیمیٹو سوس کے ساتھ ساتھ ٹیمیٹو کیچپ، ٹیمیٹو پیوری، پیشٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جوس بھی بنا سکتے ہیں دوستو ہم اس کو کہاں کہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اس کو ہم چائنیز سٹال میں، ریسٹورینٹ میں، ہوتلز میں، کریانہ سٹور پہ، بیکری میں اور سپر مارکٹ میں اس کے ساتھ ہم اس کو ہول سیل مارکٹ کے اندر بھی سیل کر سکتے ہیں اس میں جو راہ مٹیریل کا یوز ہوگا جیسے گوڈ کوالٹی کا ٹیمیٹو، پیرمیٹیو کلر اس کے اندر ہم الگ الگ کلر لیں گے سپائیس، مشالے، اس کے اندر ہم لوسن وغیرہ بھی یوز کریں گے دوستو اس کے اندر ہم پیرچیٹیو یوز کیے جاتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے خراب نہ ہو دوستو اس میں جو مشینیں یوز کرتے ہیں جیسے مکسر، گرینڈر، سیٹ سیپریٹ مشین، پیکنگ مشین سیٹ سیپریٹ مشین دوستو بیچ کو الگ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے الگ الگ طرح کے برتن یوز کیے جاتے ہیں دوستو جو ہم اس کے اندر بوتل یوز کرتے ہیں وہ یا تو پلاسٹک ہوتی ہے یا پھر وہ کانچ کی اور جو ہم بوتل یوز کریں گے وہ دوستو ٹرانسپرنٹ ہوئی چاہیے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ٹیپ یوز کرتے ہیں لیبل یوز کرتے ہیں جو پلاسٹک اور کانچ کی بوتل کے اوپر لگایا جاتے ہیں دوستو جو اس کے لگانے کے لیے ہمیں جو سپیس یوز ہوگا وہ ہزار سکیر فٹ یوز ہوگا دوستو جو اس میں مین پاور کی ضرورت ہوگی چار لوگوں کا ٹرینڈ سٹاپ چاہیے جس کو ہم چار لاکھ روپے سلانا دیں گے چار سمی ٹرینڈ سٹاپ چاہیے جن کو تین لاکھ روپے سلانا دیں گے بارہ لوگوں کا آن ٹرینڈ سٹاپ چاہیے جن کو ہم چودہ لاکھ چاڑیز جا روپے دیں گے دوستو اوپس کو ڈبل اپ کرنے کا جو کرچہ رہے گا وہ ایک لاکھ روپے رہے گا دوستو اوپس ورکشوپ کا جو کرچ رہے گا ساڑھ جا روپے ہوگا ادھر لائک فیسلیٹی جیسے پانی، فیول، الیکٹیکل اس کا جو ٹوٹل جو کرچ ہوگا وہ پچانوے جا روپے تک رہے گا دوستو اس میں جو مینٹینس کا جو کرچ ہوگا وہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک رہے گا لیگل ورک، پروڈیکٹ، ریپورٹ، مارکٹ سرویر کیا جو کرچ ہوگا وہ پانیتی جا روپے تک رہے گا فوم جو رجیسٹر کروائیں گے ہم اس کا کرچ ہوگا وہ پانیتی جا روپے تک رہے گا اس کے علاوہ دوستو ایڈیم سٹیٹر منیجر، سپلائر، ٹرانسپورٹ، ٹریول موبائل کا جو کرچ پلس رام ٹریر کو جو ٹوٹل کرچ ہوگا پاندرہ لاکھ پیتے جا روپے تک رہے گا دوستو یہ جو خرچ ہوگا یہ صرف بون ٹائم خرچ ہوگا یہ دوبارہ نہیں لگے گا دوستو جو ریگلر ریمیشمنٹ رہے گی ہر مہینے تین لاکھ یا تین لاکھ چھاڑی جا روپے تک رہے گی دوستو جو یہ بیجنس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یعنی ہم دو مہینے مان کر چلتے ہیں کہ ہمارا جو بیجنس ایسے ڈیپلوٹ کرنے میں دو مہینے لگ جائیں گے تو دو مہینے خرچ کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں جو ہمارا ٹوٹل جو خرچ ہوگا چھے لاکھ آٹھ جا روپے اور را مٹیریل کے جاتے ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ہمارا جو ٹوٹل خرچ ہوگا وہ بائیس لاکھ پندرہ جا روپے تک رہے گا دوستو جو ہم بینک سے جو لون کروائیں گے لون جو ہم لیں گے بینک سے وہ پندرہ لاکھ ساتھ جا روپے تک رہے گا کیس جو ہمارے پاس ابھی لیویل ہونا چاہیے چھپن ہزار پانسو روپے ہونا چاہیے اور لون اور کیس کے ملا گے ہمارا پاس جو ٹوٹل جو ہم آنٹ بنے گی وہ پندرہ لاکھ ساتھ جا روپے تک رہے گی دوستو یہ دی ہم کوئی چھوٹا یا بڑا کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں سرکار ہمیں سبسیڈی پروائیڈ کرتی ہے جو وہ سبسیڈی رہے گی تیس سے پندرہ روپے تک رہے گی دوستو جو ہماری ٹوٹل امیسٹمنٹ ہوگی وہ انتاریس لاکھ کی کیسے جا روپے تک رہے گی ٹوٹل جو ہماری سیل ہوگی وہ چونسٹھ لاکھ روپے تک ہوگی دوستو جو ہمیں نیٹ پروفیٹ ہوگا وہ چوبیس لاکھ انیچ جا روپے تک رہے گا یعنی ہم ہر مہینہ دیمان کے چلے تو دو لاکھ روپے تک ہم کما سکتے ہیں دوستو جان کر کیسی لگی ہمیں بتائیے آپ کوئی نئے بیچریس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں چلور بتائیے اور ہمارے چینل کو آپ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپس سبسکرائب کریں دنیاواد